اللہ نے مجبوری کسی کو سایا بھی نہ ملا قدم رکھنے کے لیے اور ایک ہے جو دوش پر کھڑا ہے اپنے آپ کو ابو طالب کے بیٹے سے ملانے کی کوشش کرنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو علی سے ملانے کی کوشش نہ کرو کتنا بلند ہے علی تو دیکھئے کتنا بلند ہے علی پانی نیچے زمین اوپر زمین نیچے کعبہ اوپر کعبہ نیچے چھت اوپر چھت نیچے غلاف اوپر غلاف نیچے ہوا اوپر ہوا نیچے فضا اوپر فضا نیچے پہلا آسمان اوپر پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر دوسرا آسمان نیچے دیسرا آسمان اوپر دیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر چوتھا آسمان نیچے ایسا نبی اوپر ایسا نبی نیچے پانچمہ آسمان اوپر پانچمہ آسمان نیچے چھڑا آسمان اوپر چھڑا آسمان نیچے عرش آزم اوپر عرش آزم نیچے صدرت المنتحہ اوپر صدرت المنتحہ نیچے کعبہ قوسین اوپر محمد کی جوتیاں اوپر محمد کی جوتیاں نیچے محمد کے پیر اوپر محمد کا دوش اوپر محمد کا سینہ اوپر اور محمد کا دوش نیچے مہار نبوت اوپر اور مہار نبوت نیچے علی اس کے اوپر سبات کریں اور یہ مہار نبوت کیا ہے جب رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکوم دیا کہ اے جبریل جاؤ مہرِ نبوت کو لے جاؤ اور میرے حبیب کے دوش پر میرے حبیب کے پشت پر مہرِ نبوت کو جا کر لگا دو یہ میرا آخری نبی ہے جبریل ایامی گئے مہرِ نبوت کو لے کر دوش رسول پر مہرِ نبوت کو جا کر لگا دیا اب اللہ نے اپنے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ درے آمنہ کو سلام کرو اور مہرِ نبوت کو بوسا دو آدم آئے درے آمنہ کو سلام کرو مہرِ نبوت کو بوسا دیا نو آئے درے آمنہ کو سلام کرو مہرِ نبوت کو بوسا دیا ابراہیم آئے درے آمنہ کو سلام کرو مہرِ نبوت کو بوسا دیا موسیٰ آئے درِ آمنا کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا عیسیٰ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا زکریہ آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا صالح آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا عیوب آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا یعقوب آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا یسو آئے درِ آمنہ کو سلام کرا مہرِ نبوت کو بوسا دیا درِ آمنہ کو سلام کرا مہارِ نبوت کو بوسا دیا تو جملہ سنئے گا میرا کہ جہاں پر ایک لاکھ دیس ہزار نو سو نینہ علیہ انبیاءوں کے لب تھے وہاں پر علی کے قدم تھے سلامت بھیجے محمد اللہ اعتقاب ایک عبادت ہے اور کم سے کم تین دن یہ عبادت کی جاتی ہے مسجد میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے اللہ ایک حج اور دو عمرے کا سواہ بتا کرتا ہے ہمارے چھڑے ماں مام لوگ جا فرصا اللہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنا چھ مہینے کے اعتقاب سے افضل ہے دنیا علی کی بلندی کو کیا دے کرے گی ارے دیکھو تو صحیح کے علی ہے کہاں علی کھڑا کہاں ہے دوش رسول پر اور اس دوش کو فقط دوش نہ سمجھنا مہر نبوت بھی ہے آیت قرآن بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور زیر قدم ہے آیت قرآن مثال کے طور پر میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھو اور تاریخ کے کسی بڑے سے بڑے خطیب کو کسی بڑے سے بڑے مولوی کو بلاؤں اور کہوں کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے قدم رکھ دیں میں ہزار بار بھی کہوں گا مگر وہ قدم نہ رکھیں گے اور اگر کسی وجہ سے قدم رکھ بھی دیتے ہیں تو فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے توجہ ہے جو تو فتوہ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے امت میں اور امام میں فقط یہی فرق ہے امت اگر قدم رکھ دے تو بے ایمان ہو جائے اور اگر امام قدم رکھ دے تو کلے ایمان ہو جائے سلامتے ہیں خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں